فوڈوریا پیش کرتا ہے چکن میکرونی کی ریسی بھی فوڈوریا کی جانب سے خصوصی کاوش تحریری ترقی ویڈیو کے آخر میں محلائزہ فرمائیے آئیے شروع کرتے ہیں ایک باول میں آدھا کلو گرام چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا چکن سینہ ہڈی کے بغیر اس کے لیے اڑھائی سو گرام چکن سینہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک ایک لیمون کا رس ڈیڑھ چائے کے چمچ تکہ مسالہ تکہ مسالہ کیسے بنانا ہے اس کی ریسی بھی فوڈوریا یوٹیوب چینل پر پہلے ہی نشر کر دی گئی ہے جس کا کارڈ لنک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اور لنک دسکرپشن میں بھی موجود ہے ایک چودھائی چائے کا چمچ لال مرچ پیسی ہوئی اور دو کھانے کے چمچ دہی ڈال کر اچھے سے حل کریں گے تاکہ چکن پر مسالے کا لیپ اچھے سے ہو جائے اس کے بعد اس کو فریج میں آدھ گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑیں گے اس کے بعد چکن کی پکائی ہوگی ایک کڑاہی میں دو کھانے کے چمچ تیل ڈال کر درمیانی آنچ پر گرم کریں گے اس کے بعد اس پہ مسالہ لگا چکن ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک چائے کا چمچ لیسن پیسٹ بھی ڈال کر بھنائی کرتے ہوئے کچھ دیر پکائیں گے چکن کو تب تک پکائیں گے کہ جب تک اس کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے اور چکن پانی چھوڑ دے جب رنگت تبدیل ہو جائے اور پانی چھوڑ دے تب اس کو ڈھکن ڈھک کر دھیمی آنچ پر مزید پکائیں گے دری اصنا ایک بڑے برطن میں کافی سارا پانی ڈال کر ابلنے رکھ چھوڑیں گے کچھ دیر پھاپ میں پکنے کے بعد ڈھکن ہٹانے کے بعد چکن میں موجود پانی کو تیز آنچ پر پکا کر پانی ختم کر دیں گے یاد رہے پانی کا ذائقہ چکن میں ہی رہنا چاہیے اوبال آ جانے کے بعد اس میں اتنا نمک ڈالیں گے کہ جس سے پانی کھارا ہو جائے اس کے بعد اس میں دو سو گرام الپو میکرونی ڈال کر پکائیں گے یاد رہے میکرونی کو ضرورت سے زیادہ نہیں پکانا میکرونی پک جانے کے بعد میں نے اس کو بڑی دھاتی چھاننی میں نکال کر چھان لیا اور نل کے نیچے رکھ کر پانی سے دھو لیا کچھ دیر رکھ کر چھوڑا تو پانی نیچڑ گیا اس کے بعد اب اس کو اس برتن میں منتقل کر دیا ہے اب اس میں دو کھانے کے چمچ تیل کا چھڑکاؤ کر کے اچھے سے حل کریں گے جس سے یہ آپس میں نہیں جڑیں گی کڑاہی میں دو کھانے کے چمچ تیل ڈال کر گرم کریں گے اس کے بعد اس میں دو عدد پھینٹے ہوئے انڈے ڈال کر پکائیں گے جب انڈا پکنے لگ جائے تو اس میں چمچ چلا کر انڈا توڑ کر چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے کچھ دیر پکائیں گے اس کے بعد اس میں ایک عدد درمیانہ کٹا ہوا پیاز ڈال کر کچھ دیر بھنائی کریں گے اب اس میں دو عدد شملہ مرچ مستطیل شکل میں کٹی ہوئی پٹیاں دو عدد گاجر مستطیل شکل میں کٹی ہوئی پٹیاں اور دو عدد سبز مرچ سلائسز ڈال کر بھنائی کریں گے اب اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ سفید مچ پاودر آدھا چائے کا چمچ چھوٹی ہوئی کالی مرچ دو کھانے کا چمچ چلی ساس اور دو کھانے کا چمچ سویا ساس ڈال کر کچھ دیر بھنائی کریں گے اس کے بعد اس میں پکا ہوا چکن ڈال کر کچھ دیر بھنائی کریں گے اب اس میں پکی ہوئی میکرونی ڈال کر حل کریں گے اس کے بعد اس میں ایک عدد ابلہ ہوا آلو ڈال کر حل کریں گے ابلہ ہوا آلو اختیاری انتخاب ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تین سے چار منٹ تک تیز آنچ پر مزید بھنائی کرتے ہوئے پکائیں گے لیجئے چکن میکرونی تیار ہیں موسیقی 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 موسیقی